یہ چولہ جناب جل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مبلیل سے چل رہا ہے یہ چولہ اس کی تپش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تپش بھی کافی اچھی تپش ہے اب آ جاتے ہیں اس کی قیمت پر جناب اس کی قیمت صرف اور صرف لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے ہر جگہ پر گیس کا مسئلہ ہے اور اکثر اگر کوئی بجلی کے ہیٹر یا چولے وغیرہ لے لیتا ہے تو پاکستان میں بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے یہاں پر نئے ڈیزین میں نئے قسم کے چولے آ چکے ہیں جناب یہ چولہ جناب اس کی قیمت بھی بتائے جائے گی یہ چولہ مبلیل سے چلتا ہے جناب جو استعمال شدہ مبلیل ہوتا ہے یہ جو باٹلز آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں مبلیل ڈالا جاتا ہے ناظرین ہماری ویڈیوز پوری دیکھا کریں کیونکہ اس چینل سے آنے والی کمائی پیسوں کا اچھا خاصا حصہ غریب معذور افراد کے لیے ہم نے مختص کیا ہوا ہے لہٰذا صد کے جاریہ سمجھ کر چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیوز مکمل دیکھا کریں شکریہ اسلام علیکم دوستو آج ایک بار پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دیکھو اور خریدوں میں خوش آمدید کہتے ہیں بلکل آج ہم ایک بار پھر سے کرخانوں مارکیٹ آئے ہیں یہاں پر نئے ڈیزین میں نئے قسم کے چولے آ چکے ہیں جناب جیسا کہ آپ سب کو پتہ یہ کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے ہر جگہ پر گیس کا مسئلہ ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے پاکستان میں اور اکثر اگر کوئی بجلی کے ہیٹر یا چولے وغیرہ لے لیتا ہے تو پاکستان میں بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے تو ان سائی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ایک نئے ڈیزین کا چولہ آیا ہے اور اس کی خصوصیات بھی بتائی جائیں گی اور بتایا جائے گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کا لائف ڈیمو بھی ویڈیو میں دیا جائے گا یہ چولہ جناب اس کی قیمت بھی بتائی جائے گی یہ اس کے مختلف کمپیوڈنٹس ہیں جناب یہ چولہ مبلیل سے چلتا ہے جناب جو استعمال شدہ مبلیل ہوتا ہے یہ جو باٹلز آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں مبلیل ڈالا جاتا ہے اور یہ جو وال ہے اس وال سے مبلیل تھوڑا تھوڑا کر کے ڈروپس کی شکل میں آگے پائپ سے ہوتا ہوا آگے جاتا ہے چولے کی طرف اور یہاں سے پھر چولہ جو ہے جلتا ہے اس چولے کی یہ خصوصیات ہیں کہ اس کی تپش بھی بہت تیز ہے آنچ بہت تیز ہے جناب دیکھ سکتے ہیں اور جو ہنڈی ہوتی ہے جو برطن ہوتا ہے وہ کالا بھی نہیں ہوتا وہ جلتا بھی نہیں ہے اور کھانے میں سے سمن یا کوئی کسی بھی قسم کی بدبو بھی نہیں آتی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر دیچ کی بھی کافی بڑی دیچ کی رکھ سکتے ہیں اس پر اور اس چولے کی قیمت اور لائف ڈیمو بھی بتایا جائے گا یہاں پر یہ دوسرا اس چولے کا کمپوننٹ ہے بیٹری لگی ہوئی ہے اور فین ہے اور مطلب دیفنیٹلی ورکنگ کرتا ہے یہ یہاں پر مبلیل ڈالا جاتا ہے جناب اور یوز استعمال شدہ مبلیل جو ہے ڈالا جاتا ہے اور پھر یہاں پر ہنڈی رکھ کر پکائی جاتی ہے ابھی آپ کو لائف ڈیمو بھی دیا جائے گا تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سردیاں آنے والی ہیں اور چولے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں کنٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں کرخانوں مارکٹ ویزٹ کریں آپ کو شاپس نظر آئیں گی یہ چولہ جناب جل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مبلیل سے چل رہا ہے یہ چولہ اس کی تپش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تپش بھی کافی اچھی تپش ہے اب آج آتے ہیں اس کی قیمت پر جناب اس کی قیمت صرف اور صرف ساڑے پانچ ہزار روپے ہے جناب یہاں پر مبلیل ڈالے جاتا ہے چونکہ یہ مارکٹ میں ابھی نئے چولے آئے ہیں تو اسی لئے پرائس تھوڑی کم ہے تو بالکل آ سکتے ہیں آپ پشاور کرخانوں مارکٹ جو کہ ایک بہت ہی مشہور مارکٹ ہے پاکستان میں مختلف ڈسٹرک سے آتے ہیں لوگ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مبلیل ڈالا جاتا ہے اس بارٹل میں اور یہاں سے پھر ڈروپس کی شکل میں مبلیل آگے جاتا ہے یہ وال لگا ہوا ہے آپ اگر اس کی سپیٹ تیز کریں گے تو آنچ اور تپش زیادہ ہوگی اگر ڈروپس کی شکل میں کم ڈروپس آگے جائیں گے پھر اس کی تپش اور آنچ کم ہوگی اور یہ برطن کو کالا بھی نہیں کرتی اس کی آگ اور ساتھ ساتھ جو سمیل ہے جو بدیو ہے وہ کھانوں میں نہیں آتی بہت ہی اچھے اور اندہ کالٹی کے چولے ہیں پائیدار چولے ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں کارخانوں مارکٹ پیشاور کا اور یہاں آگر آپ کو اور بھی بہت سستی چیزیں مل سکتی ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کو بہت ہی اچھی کالٹی کی اچھی چیزیں پیشاور کارخانوں مارکٹ میں جو دستیاب ہیں چیزیں کم ریٹ پر وہ آپ کو بتائی جائے گی ساتھ ہی ساتھ پیشاور کے مختلف ایسے بازار ہیں جہاں پر حالہ پوالیٹی کی چیزیں مل سکتی ہیں کم ریٹ پر تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل ویسٹ کیا کریں ویڈیوز شیئر کیا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنہ آپ چولے پڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ مقدار نہیں تھے جلد جلد فائدہ اٹھائیں کیونکہ بجلی اور گیس کیلئے شیئرنگ زیادہ ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں سردیاں بھی قریب ہیں تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کسی نئے شاپ پر نئی چیز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ کسی نئے کسی نئے qui سوکتا ہے کسی لگی